دوستو دن کے گیارہ بج رہے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو بکھر میاں غلام سول کے آفیس میں جو یہاں پر عدالت بھی لگاتے ہیں اور میں آپ کو کچھ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عوام کو کیسے زلیل و خار کیا جاتا ہے میں کلور کورٹ سے ایک بیوہ عورت کے ساتھ ایک کیس کے سلسلے میں دوسری بار آیا ہوں دونوں بار یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ ایک پی اے بیٹھا ہوتا ہے اور صاحب موصوف نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ملتے صرف پیشی دے کر عوام کو بھگا دیا جاتا ہے سیکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کر آنے والے لوگ یہاں پر زلیل و خار ہو کر اپنے گھروں کو واپی چلے جاتے ہیں یہ آفیس رانس نئے پاکستان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عوام کو انصاف تو دور کی بات ہے انہیں ان کا حق بھی نہیں دیا جا رہا یہ میں دکھاتا ہوں کہ ان کی سیٹ خلی پڑی ہے یہ عدالت روم ہے یہ عدالت روم ہے ان کے ریڈر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ قائد عظم محمد علی جینا کی تصویر تو موجود ہے مگر صاحب موصوف یہاں پر نہیں ہے میں دوسری بار پچیس پچیس سو روپے خرچہ کر کر یہاں پر آیا ہوں ایک بیوہ عورت کے ساتھ میرا کوئی کیس نہیں ہے مگر یہاں پر عوام کو زلیل کیا جا رہا ہے اور میں ان کے ریڈر سے پوچھنا چاہتا ہوں سر یہ صاحب نہیں آتی یہاں پر کیا بات ہے سر ایک منٹ چاہیے آپ کا سر آپ کا ایک منٹ چاہیے صاحب نہیں ہے یہاں پر کیا بات سر یہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب کھاں پر آپ کون ہے سر یہ سر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے دیکھ لیں یہ نئے پاکستان ہے اس نئے پاکستان کے یہ نئے کام دیکھ لیں آپ یہ عوام غالباً پورا زلہ بکھر سے کم از کم سینگڑو کلومیٹر کا سفر کر کر یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور میں دوسری بار آیا ہوں لیکن یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ ساہب موصوب میرا غالباً آجی ہے کشمیر کو آزاد کروانے گئے ہوئے ہیں یہ ایک مہم کھڑی ہے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ساہب موصوب میرا غ ہے یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی میرا میرا زمین کا کیس ہے یہاں پہ موضہ جکھر ڈگر شرکی میں جی جی تو یہ مافیا کے لوگ ہیں رفیق والد اللہ دیتا پونٹ جاتی سر انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے تقسیم کے بعد اور سر یہ چھوٹی چھوٹی پیشیاں لے کے مجھے تنگ کر رہے ہیں میرا گھر زلہ تحصیل کلورکوٹ میں میں وہاں سے سفر کرتی ہوں ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اور یہاں پہ آتی ہوں یہ چھوٹیاں پیشیاں دے کے ان کے سات سارا میرا جو زمین پہ ہے وہ قبضہ کر لیا انہوں نے تقسیم کے بعد یہ اپنے زمین دینا ہی نہیں چاہتے جائے تقسیم کے بعد انہوں نے کارل سار نے بھیجا ہے ٹیم کو تو وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ موقع پہ انہوں نے میری زمین پہ سارا کام کیا ہوا ہے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں یہ میں آرہا تھا یہ آپ نے ایک سنا یہ بھی کلورکوٹ سے آئی ہوئی میڈم تھی ان کی بات سنی آپ نے یہ ایک اور بابا جی بھی مجھے بلا رہے ہیں میں سوکتا ہوں کیا جی یہ ایک سال سے بابا یہ آپ پہ پیشیں بکتا رہے ہیں اور یہ گھر ہے صرف ان کا ایک آرہ نہیں لکھا جا رہا یہاں پہ صرف دھکے ہیں دھکے ہیں اور یہ نیا پاکستان ہیں عمران خان صاحب اگر آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے تو اس پرانے پاکستان کے لوگوں کو سیدھا کیجئے یہ عوام کو جو زلیل کرے ہیں بار بار زلیل کرے ہیں انہیں سیدھا کیجئے یہ سالوں سے لوگ ان صاحب کی شکل دیکھنے سے بھی نہیں دیکھ سکتے دوستو میرا پھر کام تھا کہ ایک اور